سلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں ڈاکٹر جیسیدی کی آپ دیکھ رہے ہیں علشفہ ہیلتے ہیں ان کے رکلینے سے آج جو پروگرام کریں نہی تھی انپارٹن پروگرام ہے چینل پروگرام جو آپ یونگیسٹرز کی سیکسول ڈیس آرڈر کا حصہ ہے آج کی اس پروگرام میں ہم بتائیں گے آپ کو پینیس کا سوق جانا چھوٹا چھواری کی طرح کی مانند ہو جانا اور اسی مجزنی کی وجہ سے جو نوجوان کر بیٹھتے ہیں اس کا علاج کس سرکس کیا جائے گا ناظرین اٹینشن کو برکار رکھیے گا آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں ناظرین میں ہوں ڈاکٹر جیسیدی کی آپ دیکھ رہے ہیں علشفہ ہیلتے ہیں ان کے رکلینے آج علشفہ ہیلتے ہیں ان کے رکلینے سے نہی تھی انپارٹن پروگرام کر رہے ہیں سیکسول ڈیس آرڈر آب یونگیسٹرز کے اس چینل پروگرام کے اندر آج جو آپ کے لئے پروگرام لے کر رہا ہیں وہ نوجوانوں کے ایسی برائی جیسے وہ مجھزنی کرنے کی وجہ سے مانسٹرپیشن کی وجہ سے آنونیزم کی وجہ سے مٹمانی کی وجہ سے یا ہیم پریکٹس کرنے کی وجہ سے ان کی پینیس سوک جاتی ہے سکڑ جاتی ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے سینٹر سے پچک جاتی ہے سائز میں چھوٹی رہ جاتی ہے وہ اپنی قدرتی جو اس کی صحت ہوتی ہے وہ خوب ایٹھتی ہے اور اس کی تکنیس کم ہو جاتی ہے اسے کیسے حاصل کیا جائے دوبارہ سے کہ پینیس دوبارہ سے ہارڈ، ٹھیک، لانگ اور سٹرانگ ہو جائے اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ اپنی اٹینشن کو برکار رکھیے گا اور ہمارے ساتھ اپنی اٹینشن کو کنٹینو رکھتے ہوئے آئیے گا نیا پرگرامز کی ایسی علامت جو مجھزنی کرنے کی وجہ سے مانسٹرپیشن کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس سے کیسے چھٹکانہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی نوجوان اس بری حیبٹ کے مبتلا ہے تو اسے چاہیں کہ وہ اس بری عادت کو چھوڑ دے اس کیلئے ہم 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 پرگرام کر چکے ہیں ہماری ویڈیو لائیبری سے یعنی یوٹیوب میں جانے کے بعد آپ جائیں گے ہماری یوٹیوب کے ویڈیو لائیبری کے اندر اور وہاں کیلئے کیجئے گا تو آپ وہاں ایسے پرگرامز پائیں گے جو پینیس کے کنالمنٹ کے لیے مجزنی کی عادت کو چھوڑانے کے لیے اور نہایتی جلد سبس پرگرامز میں موجود ہیں اگر ان پرگرامز کو آپ مستفیس پائیں ان سے استفادہ حاصل کریں تو نہایتی ضروری ہوگا ہماری حصلہ فضائق کے لیے کہ آپ اسے شیئر اور لائیب ضرور کیجئے گا ناظرین اپنی اٹینشن کو برکار رکھیں آئیے ناظرین پرگرامز کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں نارضین ہوتا کیا ہے جب مجزنی ایک نوجوان کرتا ہے یا موسپی بیشن کرتا ہے یا ہاتھ سے اب مٹ مارتا ہے تو اس کی پینلس صرف ناکارہ ہو جاتی ہے سائز میں چھوٹی رہ جاتی ہے سینٹر سے ٹیڑی ہو جاتی ہے اس طرح کیسے اُلٹے ہاتھ سے مٹ ماننے کی جیسے اُلٹی ہاتھ کی طرف ٹیڑی صدیحہ سے ماننے کی وجہ سے صدیحہ کے طرف ہو جاتی ہے وجہ اس کی چاہ ہوتی ہے کہ اس میں جو پینلس کے اندر جو تقریباً اندازتاً ایک تین سو سے بھی زیادہ رگے ہوتی ہیں یعنی وینس ہوتی ہیں کیپللیز ہوتی ہیں جو بلٹ سپلائی لے کے پینلس کے طرف آتی ہیں جس کی وجہ سے پینلس کے اندر ہارڈنیس اور اریکشن پاور بڑھتا ہے اس کی گروت بڑھتی ہے وہ لمبی اور سٹرانگ ہوتی ہے اس کی تھکنیس جو موٹی ہوتی ہے وہ خون کی بلٹ سپلائی کی کمی کی وجہ سے یا اس کی بلٹ سپلائی کی دسکنیسن کی وجہ سے وہ پھر چھوٹی رہ جاتی ہے اس کی اسکن کالی پر جاتی ہے اور سینٹر سے پچک جاتی ہے کیونکہ نیا مجھ ذریع کرنے کی وجہ سے مردہ رگیں جو ہیں مردہ ہو جاتی ہیں اسے کیسے کھولا جائے اس کیلئے ہم پروغام کر چکے ہیں لہذا اس سے استفادہ حصیل کیجئے گا یہاں ہم آپ کو ایسی میڈیسن پروائیڈ کریں گے اگر کسی نوجوان کی پینلس سوک چکی ہے سوک گئی ہے یعنی بہت پتلی لے گئی ہے انگلی کتنا پتلی رہ گئی ہے کمزور ہو گئی ہے مرجا گئی ہے اور قدمی چھوٹی لے گئی ہے اور سمال پینلس ہو گئی ہے تو اس کیلئے پروغام کر رہے ہیں آئیے نازین پریسکشن کو نوٹ کر لیجئے کاربو اینی میلس کاربو اینی میلس ٹو ہنڈیڈ پاور کے پانچ کترے صبح لیے جائیں گے کاربو اینی میلس کے پانچ کترے صبح آدھے کا پانی میں لیے جائیں گے اس کے بعد دوپیر شام اور رات کو لیے جائیں گے یو ہنڈیڈ کیوں پاور سے پندرہ کترے آدھے کا پانی میں آپ صبح آدھو پیر شام اور رات کو لیں گے یو ہنڈیڈ کیوں پاور سے پندرہ کترے دوپیر شام اور رات کو لیے جائیں گے ہر تیسری دن آپ استعمال کریں گے اسٹافی سگریا ون ایم پاور سٹاپی سگریہ ون ایم پاور کی پانچ کترے آدھے کپ پانی میں صبح لیے جائیں گے اس دن آپ نے کاربو اینیمیلس سے دوائی نہیں لینی یاد رہے کہ اس دن آپ نے کاربو اینیمیلس سے دوائی نہیں لینی نیسٹ دے سے پھر آپ کاربو اینیمیلس سے صبح لیں گے دوپیر کو آپ نے اور دوپیر شام اور رات کو یوب ہیم بینیم کیوں سے پندرہ کترے آدھے کپ پانی میں لیجئے گا اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے تیر بہتر میڈیسن ہے پینیس جو سوک گئی ہے سکڑ گئی ہے ٹیڑی ہوگی ہے اس کی ناسوں میں بلاکچ پیدا ہو گیا ہے گندگی جمع ہو گیا وہ اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے نکل جائے گی پینیس دوبارہ سے گروت کرنا شروع جائے گی اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی اس کا ٹیڑھا پن بھی کسی حد تک ٹھیک ہو جائے گا اگر ناس ان آپ نے بہت زیادہ عرصے مجزے نہیں کی ہے تو ہم نے ہم نے ہم نے ایسا طریقہ بتایا ہے جس میں آپ اپنی پینیس کے اوپر اپنی موٹی رکھ کے اوپر دوائی لگائیں گے اور ہلکی سی بینٹش پان دیں گے جس کے بعد ایک چھالا پڑ جائے گا اس سے گندگی کو نکال دیں کچھ عرصے کے اگر آپ آئینمنٹ استعمال کریں اور اس کے بعد آپ کی پینیس کے پر سے جو گندی کھالے بگڑ جائے گی نسوں میں جو گند پراہا تو وہ سارا نکل جائے گا اور پینیس پھر سے ہارڈ سٹرانگ لانگ اور ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے اندر دوبارہ سے مردانہ طاقت آ جائے گی ناظرین خلارہ بچیں ایسے حکمہ اور ایسے اتائی ڈاکٹروں سے جو آپ کو مزید آپ کی سیمٹم لیے بغیر آپ کی صحت کو برباد کر دیں ایسے ضروری ہے کہ آپ کنسلٹ کرنے کے بعد ہومیپیتک ڈاکٹرز کے کنسلٹینشن کے بعد یہ میڈیسن استعمال کیجئے گا یہاں سے یعنی جو پروگرامز کی جاتے ہیں وہ ڈاکٹر حضرات کے معاونت کے لیے کی جاتے ہیں یعنی ضروری ہے کہ آپ اسے اپنے قریب ہومیپیتک ڈاکٹرز سے کنسلٹ کر کے استعمال کیجئے گا ناظرین اگر اسم پروگرام کو معاون پایا ہے اپنے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید پروگرام کی جائیں تو پھلیس ضرور کمنٹس کیجئے گا اگر چاہتے ہیں کہ اور دوسری ٹاکس پر پروگرام کی جائیں تو پھلیس کمنٹس ضرور کیجئے گا دونوں صورت نے کمنٹس کیجئے گا اگر آپ نے پروگرام کو معاون پایا ہے یا کس میں کوئی کمیہ جھول پایا ہے تو پھر بھی کمنٹس کیجئے گا لائک اور ڈس لائک کی دونوں صورت میں آپ کمنٹس کیجئے گا ناظرین اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا اگر ہم نے ہم نے ہر پروگرام کو مابین پائے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں چینل کو جوائن کر کے آپ ہماری کمیونیٹ کا حصہ بن جائیں گے ہمارے ایک فرنڈلی ایک لنک کا آپس میں ڈبلاؤپٹ ہو جائے گا تاکہ آنے والے پروگرامز بھی آپ دیکھ سکیں اور ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ضروری ہے پلیس اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا جاتے دیجئے گا ڈاکٹر جی صدیق کو اسلام علیکم